جو حضرت ابو بکر و عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں امام عبد الرزاق ہیں امام حاکم ہیں اور آئمہ ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنتی شمار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا یہ ایک زنی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ نہیں ہے یہ زنی مسئلہ ہے یعنی ایک زن کے ساتھ ہے اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا قیدہ بھی رکھتا ہے خلفاء سلاسہ کی توہین نہ کرے صرف وضیلت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو اولادہ بات ہے باقی امام عام بن حنبل نے بھی تو اشارتاں دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے یہ میرے کربلا والے رسچ ویپر کے اندر مستدرلی الحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چپٹر میں کہ امام حاکم نشاپوری نے المستدرلی الحاکم میں امام عام بن حنبل کا قول نکل کیا ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ عام بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی زخیرے احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں یہ عام بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشن نمرین کے مطابق بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشن نمرین کے اوپر چھاپ ہے شیخ زبیلی زی صاحب نے فضائل السحابہ کتاب میں اس کی سنت کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے بھی امام زابی نے بھی کہ عام بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدون علی بن بی طالب کے لیے آئے تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمرائی ہے نہ یہ رافضیت ہے ایک ذنی مسئلہ ہے